بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں توہان جی کلاس چھین جی سنج جی تیچر آہم ماں آج اوہاں کی سبق نمبر پانچ کرائن تھے ہن سبق کے آسا پریان پرندہ سیین آئیں پوہ ہن سبق جو اردو ماں خلاصو کیندہ سن ہن کریتا آسا کے سبق سمجھی سکوں آہیں آسا سبق جے پڑھیں ہن جی مشک الفاظ مانی آئیں بیو کام کیندہ آہیں آخر ماں توہان جو تمام کام سمجھو بیو پیارہ بارو ہن سبق جو نالو نتھو آہیں نتھو سنجی پرائن آئیں تاریخی شہر منہن جان ماں آہیں ان کئی ماتھو کئی کٹیل حالت ماں دسی ادبار آئیتا اوہ اچھی تا کنھن زمانے ماں ہی شہر واں کو سندھ جی گادی جو ہٹ ہندو ہن شہر جی اوچ جی خبر انہن امارتن مان پوئی تھی جے کہ ہن وقت قدیم یادگار تور مننجس موجود آہیں ہن شہر مان کتریون آئیں پراتیون مسجد دسان ماں اچڑتیو جن مان ساجہان مسجد ایک مشہور مسجد آہیں مسجد کے سٹھ گمبتواری مسجد پر سڑس آہیں کٹی جی رنگین آئیں سٹھیان سرن سان ایڑی نمونی تھیل آہیں جو آئیں پوئی لگی تا اچڑ کنن با کاری گری تازو وئی ان تے رنگین سان جستالی کئی آہیں شہر کان بیین ملن جی مفاصلی تے موکلی تھیڑی آہیں جے کی سندھ جی کترین کئی بادشاہان امیرن نوون آئیں ولین جا مقبرا آئیں مزارون ہر ایک مقبرا آئیں مزار تے پیڑ تے تھیل اکڑ جے آلا کار کردگی جا بے شمار نمونہ دسان ماں اندہ دادا دادا ملکن جا سیع سندھ جو اوہو قدیم ہنر دے دسے دادا دیندہ آہیں نتھو ایکل چار سو سال یا سن انیس سو چالیس آئیں کان اٹھارہ سو چالیس آئیں تاسین سن جی گاڑی جو ہند رہو آہیں ہر شہر جا ہر دوڑ ماں ہنر کار کردگی آئیں وائپار آئیں علم و عدب جو مرکز رہو آہیں مٹھن سمن جا مکمل ارغون آئیں ترخان بادشاہان آئیں مغلن جی جو نائن حکومت آئیں کئیں انہن دنہن ماں ہے شہر اسلامی علم آئیں جن نالا آج با دنیا ماں مشور آہیں ہن آخر ماں منجو پیارو بارو مشک آہیں مشک رمبر الیف ماں ہتن سوالن جا جواب دیو بے ہتن خال بھریو جیم ہتن جملن مان اسم چندیو سبق کا اردو ترجمہ نتھو کا مطلب ہے تھٹھا تھٹھا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ علاقہ ہے جو کہ سندھ کے پرانے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے اس کو آج کی تباہ شدہ حالت میں دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آتا کہ کسی زمانے میں یہ شہر بھی کبھی سندھ کا دار الخلافہ ہوتا تھا اس شہر کے اروج کا عالم انہیں مارتوں سے ہوتا ہے جو اس وقت قدیم یادگار کے طور پر اس میں موجود ہیں اس شہر میں بہت سی قدیم مسجدیں دیکھنے میں آتی ہیں جن میں شاجہان مسجد ایک مشہور مسجد ہے اس مسجد کو سو گمبدوالی مسجد بھی کہا جاتا ہے کاشی کی رنگین اور خوبصورت ایٹوں سے اس طرح خوبصورت طریقے پر بنے ہوئی ہے جو اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کاریگر نے ابھی اسی وقت بیٹھ کر اس پر رنگ سے نقش کیا ہے شہر سے دو میل کے فاصلے پر مکلی ٹکری یعنی کے چنہ ہے جہاں سندھ کے بہت سے بادشاہوں، امیروں، نوجوانوں اور ولیوں کے مقبرے اور مزار ہیں ہر ایک مقبرہ اور مزار کے پتھر پر گمبد کٹے ہوئے ہیں آلہ کاریگری کے بے شمار نمونیں دیکھنے میں آتے ہیں مختلق ممالک کے سیعہ سندھ کا یہ قدیم ہنر دیکھ کر تعریف کرتے ہیں 30 تقریباً 400 سال یعنی کے 1340 سے لے کر 1739 تک سندھ کا دار الخلافہ رہا ہے یہ شہر ہر دور میں ہنر، کاریگری، تجارت، علم و عدب کا مرکز رہا ہے اس پر مسلم حاکموں کے ارغون اور ترخان بادشوں اور مغلوں نے حکومت کی ان دنوں یہ شہر اسلامی علم و عدب کا مرکز شمار کیا جاتا تھا جہاں مقدوم محمد حاشم ٹھوئی، مقدوم موین ٹھوئی، میر علی شیر قالے جیسے بڑے علماء ہر ہو گزرے ہیں جن کے نام آج بھی دنیا میں مشہور ہیں بیٹا یہ میں نے آپ کو سبق کا ترجمہ کر کے بتا دیا ہے اردو میں تاکہ آپ اس سبق کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اس کے بعد اس کے آگے کا کام جو ہے وہ میں نے آپ کو یہاں سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بوٹ کے اوپر آپ کو یہ تمام کام سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے آپ سوالات کے جوابات تحریر کریں گے الفاظ کے معنی کریں گے اور پھر اس کے بعد خالے جگہیں پر کریں گے اور جو جملے ہیں ان میں سے اسم تحریر کریں گے کہ اسم کون کون سے ان لائنز کے اندر موجود ہیں پیارا بارو نتھو سبق جے الفاظ مانے ہاتھو کئی موجودہ آجوکی کھٹیل تبا شدہ کاری دارل خلافہ سٹین خوبصورت تھکڑی چٹان چٹالی نکش درکار ہٹن سوالنجا جواب دیو نتھی ماں کٹڑیون کڑیون تاریخین جائیون آہن نتھی ماں شاہ جہان مسجد اے مکلن تھکڑی کئی مزاروں تاریخی جائیون آہن سوال نمبر دو شاہ جہان مسجد چھا جی کڑے مشور آہے جواب شاہ جہان مسجد سو گمبہ دنواری مسجد جے کرے مشور آہے سوال نمبر تین مکلی جا کان مشور آہے جواب مکلی تاریخی مزاروں آئے پٹڑائن اربن جی کم کرے مشور آہے سوال نمبر چار نتھو دنیا ماں چھو مشور آہے جواب نتھو دنیا ماں علم اے ادب ہنر آئے کاری گری جے کرے مشور آہے سوال نمبر بے ہتن قال پھریو شاہ جہان مسجد کے ڈیش واری مسجد چیبو آہے شاہ جہان مسجد کے سو گمبت واری مسجد چیبو آہے نتھو چار سنو سال سنج جی گاڑی جو ہنر جو ویو نمبر تین نتھی جی پرسان مکلی نالی تھکڑی آہے سوال نمشک نمبر جیم ہٹن جملنمان اسم چندیو نتھو سنج جی وڈی جی وڈیو ویج ہک قدیم تاریخی شہر آہے مائی ڈیر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے تین باکسز بنائے ہیں یہ تینوں باکسز آپ کے سامنے جو ہیں یہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اسم کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہاں پر یہ تینوں نام جو ہیں یہ اسم کی طور پر استعمال ہوئے ہیں جہاں پر ہم نے باکس بنا کر اس کو پرومیننٹ کر دیا ہے اسی طرح سے اب میں نمبر دو پڑھوں گی مکلی تے کیٹڑیں آئے بادشاہن آئے امیرن آئے بزرگن جا مکبرہ آئے مزارون آہن مکلی مکبرہ مزارون یہ تمام اسم ہے جو کہ یہاں پر ہم نے باکس بنائے ہیں مجھے اجازت دیجئے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ تمام سبق کا کام سمجھ لیا ہوگا آپ اس کو اپنی کتاب کے اندر پہلے ریڈنگ کریں گے اس کے بعد اپنی کوپی کے اندر آپ ایک صفحہ جو ہے وہ خوشخط کریں گے اس کے بعد اپنا تمام کام جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے الفاظ معنی کریں گے سوال جواب کریں گے اس کے بعد خالی جگہ پور کریں اور اس کے آخر میں آپ کریں گے اسم کی جو اکسسائز میں نے بھی آپ کو ریڈ کر کے سنائی ہے آپ وہ کریں گے ٹھیک ہے ہتمو کے اجازت دیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی